تو دوستو اگر ہم لوگ چائنہ یعنی ورلڈ فیکٹری کو پوری طرح سے ریپلیس کر دینا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ اپنے آپ کو اسطحپیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہر حال میں ہمیں بہت ساری محرد کرنی کی عوشتہ ہوگی اور اس سے بھی جیادہ ضروری یہ ہوگا کہ ہم لوگ ہمارے دوارہ کی یہ جانے والے انوویشنز کی سنکھیا کو لگاتار بڑھائیں یعنی ان ساری چیزوں کو انوویٹ کریں جو قصہ میں بھارت کے پاس نہیں ہیں اور ابھی تک ان سب چیزوں کیلئ ہم لوگ دوسرے دیشوں کی اوپر نر بھر ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی سائنٹیز کسی بھی دیش کا ہو وہ کسی بھی طرح کی کوئی نئی ٹیکنالوجی کسی طرح کی کوئی نئی وستو یا کسی بھی طرح کا کوئی نیا انوویشن کرے تو اسے وہ پیٹنٹ کروا لیتا ہے اپنے نام پر کوپی ریٹ کروا لیتا ہے ایسی پریستیتی میں اس کا مارچ پروڈکشن وغیرہ کرنے کی عزازت وغیرہ اسی وقتی یا پھر کمپنی سنسطح کے پاس ہوتی ہے جن کے نام پر یہ پیٹنٹ کروائے جاتے ہیں اب آپ کے دیش کے اندر کتنے انویشنز ہو رہے ہیں آپ کے سائنٹیز کتنے سکریے ہیں آپ کس لیول سے دنیا کی ترقی میں ہاتھ بٹا رہے ہیں ان سب کا لیکھا جوکہ اس آکڑے کو دیکھتے ہوئے ملتا ہے جہاں پر آپ اپنے دوارہ کیے گئے انویشنز کو پیٹنٹ کرواتے ہیں یعنی ہر سال دنیا بھر کے دیش اپنے دوارہ تیار کیے گئے انویشنز کو پیٹنٹ کرواتے ہیں اس کا کیا نمبر نکلت ہے وہ آپ کو آسانی سے بتا دے گا کی کون سا دیش کتنی ترقی کر رہا ہے اب اگر پچھلے دو ہی سالوں کی بات کی جائے تو بھارت اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے اور لگاتار بھارت گروت کرتے جا رہا ہے لیکن دوستو ابھی ایک اور چمتکار ہوا ہے دراصل دوہجار تیس کی بات کی جائے جو آگڑے نکل کر آئے ہیں اس کی انسار بھارت اپنی یہ گروت ریٹ چوانیس پرسنٹ کی درجہ کرتا ہے یعنی پچھلے سال کی تلنا میں ورش دوہج تیس میں چوانیس پرسنٹ زیادہ چیزیں انویٹ کی جی ہاں اور اس کو لے کر جو آکڑے وغیرہ جاری کیے گئے ہیں انہیں دیکھنے کے بعد ہم لوگ بڑی آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ بھارت کس لیبل پر آپ چائنہ کی برابری کرنے لگا ہے جبکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ انویویشن کی لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے رن ڈی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ اور اس کے ایکسپینڈیچر کو لے کر آکڑے دیکھیں تو چائنہ کی تلنا میں ہ لیکن اس کے باوزد بھارت کے سائنٹس دوارہ آبھاؤ میں اور کم پیسوں میں بھی اتنی ساری چیزیں انویٹ کر کے چائنہ کے سمکہ کھلانے کی کوشش جو بھارت کو کی ہے وہ کابیل تاریف ہے اور اس کی تاریف آج بھارت نہیں بلکہ خود چائنہ کا بھوپو یعنی گلوبل ٹائمز بھی کرنے کیلئے مجبور ہے تو چلیے آگے جانتے ہیں آگڑے اور ان سب چیزوں کیلئے بھارتی سائنٹس کو ایک سلیوٹ ضرور کیجئے گا جائن لکھ کر اب دوستو اگر ٹاپ پیٹنٹس کی بات کی جائے تو چائنہ دوارہ ورش 2023 میں سب سے زیادہ پیٹنٹ کرائے گئے اور ان کا نمبر نکل کر آتا ہے 96,610 اس کے بعد دوسرے نمبر پر امریکہ رہا اور امریکنز دوارہ جن نمبر پر پیٹنٹ کروائے گئے وہ نمبر تھا 55,678 نمبر تین کی اگر بات کیجئے تو نمبر تین پر جپین رہا اور جپین کے دوارہ 48,889 پیٹنٹ کروائے گئے لیکن اس کے بعد بھارت کا نمبر آتا ہے کیونکہ بھارت دوارہ ورش 2023 میں 41,010 پیٹنٹ کروائے گئے اس کے بعد نمبر آتا ہے ساؤتھ کوریا کا جس کے دوارہ 22,288 پیٹنٹ کروائے گئے لیکن دوستو یہاں پر آگڑے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پچھلی بار کی طلاع میں کون لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور کون سا دیش لگاتار اس فیلو میں بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ گروہ کرنے والا دیش بھارت ہی رہا ہے جس کے پیٹنٹ در میں 44% کی بڑھتری آئی ہے حالانکہ کیول بھارت ہی نہیں بلکہ گلوبل ساؤتھ کے میکزیمم دیشوں کے دوارہ جو چیزیں انوویٹ کر کے ان کے پیٹنٹ کروائے گئے ہیں اس میں اچھی خاصی گروہ دیکھنے کیلئے ملی ہے ورش 2022 کی بھی اگر بات کی جائے تو ہمارے جو پیٹنٹ کرانے کی سنکھیاتی اس میں 31% کی بڑھت ہوئی لیکن اس بار 44% کی بڑھت یہ بہت بڑی بات ہے اور انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایکچولی گلوبل ٹائم بھی پریشان ہو گیا ہوگا اور ایسا کوئی مادیم اسے ملا ہی نہیں ہوگا کہ اس بات کو لے کر بھارت کو کریٹیسائز کرے اور اندازہ اس نے بھارت کی تاریف کر دی ہے تو کہنے کا مطلب ہمارا ٹریڈ بڑھ رہا ہے ہماری مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے ہماری جی ڈی پی بڑھ رہی ہے ہمارا سٹوک مارکٹ بڑھ رہا ہے ہمارے پیٹنڈ کروانے کی سنکھیا بڑھ رہی ہے یہ پیٹنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ الگ الگ کئی سارے فیلڈ میں ہو سکتے ہیں کچھ الیکٹرونکس میں ہو سکتے ہیں فارماسٹیکل میں ہو سکتے ہیں اس کے اثر ایک آٹو موبیل ہو گیا انہی مشینریز بغیرہ ہو گیا کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی انویویشن جو آپ کرتے ہیں اسے آپ اپنی نام پر پیٹنڈ کروا سکتے ہیں کوئی اکیلے ویکتی انویٹ کرے گا تو اپنے خود کے نام پر پیٹنڈ کروائے گا کوئی کمپنی کرے گی یہ کوئی سنسطہ کرے گی تو وہ اپنی سنسطہ اور کمپنیوں کے نام پر پیٹنڈ کروا سکتے ہیں اب اس پورے مدی پر دوستو آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا